بسم اللہ الرحمن الرحیم آج چھتا سبق ہے اس میں ہم مونس کے بارے میں انشاءاللہ پڑھیں گے تو آج آپ نے سیکھاتا کہ مذکر کے لیے ہوتا ہے مونس کے لیے آج ہی ہی ہوگا تو اس پہلے پوائنٹ کو آپ پڑھ لیں سبق میں ہم مدرجہ زہر چیزیں سیکھتے ہیں حاضی ہی یہ مان کے لیے استعمال ہوتا ہے جس طرح حاضی یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے حاضی ہی کو حاضی ہی پڑھا جائے گا جیسے حاضی ابن و حاضی ہی امت یہ ماں ہے اور یہ باپ ہے آزا حامدن و حاضی آمینہ تو یہ حامد ہے اور یہ آمینہ ہے ایک منزہ ہوت کریں لکھتے نہیں ہیں اب آگیا دوسرا پوائنٹ ہردو کی طرح عربی میں بھی بعض اسما مذکر استعمال ہوتے ہیں جیسے اب بائیدن اور بعض مونس جیسے امون سیارتن اس میں مذکر کرتی آخر میں تائم مربوط تاب بڑھا دینے سے وہ اسم میں تبدیل ہو جاتا ہے جیسے مدرسن استاد سے مدرستن استانی اس صورت میں تا سے پہلے والے حروت کو وطحہ زبر دیں گے مونس اسم کے آخر میں اکثر تا آتی ہے لیکن بعض اسم ایسے بھی ہیں جو مونس ہیں لیکن اس کے باوجود اس پر تا نہیں آتی جیسے القدر حانڈی جس کے جو ازا کے ایک ہیں وہ مذکر استعمال ہوتے ہیں اور جو دو ہیں وہ مونس زیر کے جو دو مذکر اور مونس کا الگ الگ بڑھا جائے گا مذکر راسن سر انہو ناک کمن مو یدن ہاتھ رجلن پیر اینن آنکھ وجہن چہرہ صدرن سینہ بطن پیر لسان زبان ازان کان ازان کان ازان کان قدم کدم شاکتن ہونٹ ساکن پینڈلی طالبین کو چاہیے کہ ہر لفظ کے ساتھ چیئے بھی سیکھیں کہ مذکر استعمال ہوتا ہے یا مونس پہلے چیز اس میں ہم نے یہ سکھی کہ کسی بھی اسم کے آکر میں تا مربوطہ لگا دیں وہ مونس بن جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس کو مونس بنانے کی تا مربوطہ سے پہلے ہمیں ایک فتح بھی لگا دیتے ہیں پچھلے والے حرف پہ پھر بہت چیزیں ہوتی ہیں جو خواتین سے وہ بستہ ہوتی ہیں جو صرف عموان خواتین استعمال کرتی ہیں یا ان کے ساتھ ہوتی ہیں تو ان چیزوں کو بھی مونس کہتے ہیں جس کی مثال یہاں پہ لکھی ہوئی ہے ہانڈی تو ہانڈی چونکہ مونس خواتین استعمال ہوتی ہے اس لیے کدھر کو انہیں مونس کنسیڈر کیا ہے لفظ کو اسی طرح جو چیزیں خواتین استعمال ہوتی ہیں جیسے حمل ہو گیا ہے جو گیا ہے یہ سب چیزیں بھی ان میں بزایت تا مربوطہ نہیں ہیں لیکن یہ مونس کنسیڈر کی جائیں گے کیونکہ یہ صرف خواتین سے بابستہ ہیں پھر جو ہمارے جسم کے آزا ہیں ان میں سے کون سے جسم میں ہمارے کون سے جسم کے ازا کو مزکر کنسیڈر کیا جائے گا اور کون سوں کو مونس کنسیڈر کیا جائے گا جو ہمارے پاس صرف ایک ہے جیسے ہمارے پاس ایک سار ہے ایک ناک ہے ایک مو ہے جو چیزیں ہمارے پاس ایک ہیں ان کو مزکر اور جو ہمارے پاس دو یا دو سے زیادہ ہیں ان کو مونس کنسیڈر کیا جائے گا ٹھیک ہے اوکی ہمارے پاس ایک ہیں ان کو مزکر اور جو زیادہ ہیں دو ہیں ان کو مونس کنسیڈر کیا جائے گا اب تیستہ پانپنے یہ لڑکے کا ہے لیل بٹ اور یہ لڑکی کا ہے اگر رام ایسی اسم پر داخل ہو جس کے شروع میں علف لام ہو تو علف لام کا لف حضب ہو جائے گا جیسے المدرسو سے للمدرسی لفظ اللہ پر جب لام داخل کریں گے تو صرف علف کو حضب کر کے لام کو زیر دے دیا جائے گا جیسے اللہ سے للہ الحمدللہ لمن کس کا لمن حاضر یہ کس کا ہے لمن کتاب کتاب کس کا ہے اگر من کے بعد پر اسم پر عجب نام داخل ہو تو من کو مانی پڑھا جائے گا لی کا کیا مطلب ہوتا ہے ہر فجر لی کا ہر فجر لی کا مطلب کیا ہے آواز آ رہی ہے جی آ رہی ہے کہ کی کے ہن جی تو لی کا مطلب ہوتا ہے کہ کی کے صحیح اوکی پھر اگر ہم لی کو کسی ایسے اس علم پر داخل کریں جس کے شروع میں علف لام ہو تو پھر کیا ہوتا ہے تو جس کے شروع میں علف لام ہو تو اس کا علف لام حضب کر کے صرف لام پڑھا جائے گا علف نہیں پڑھا جائے گا صرف علف حضب ہوتا ہے ٹھیک ہے اوکی جسے علم دارس میں علف کو ہم نے ضف کر دیا تو لیل مدارسی بن گیا جب اس میں ہم نے لی ڈالا پھر من کسی بھی لفظ جس کے آخر میں سکون ہو اور پھر جب اس میں ہم علف لام والا کوئی بھی لفظ ڈالیں تو سکون کو ہم قصرہ پڑھتے ہیں لیمانی لکتاب اصل میں لفظ تھا لیمان لیکن ہم نے اس کو لیمان نہیں پڑھا کیونکہ علف لام آگئی ٹھیک ہے اوکی یہاں پہ سوال یہ بنتا ہے کہ اگر سکون اور علف لام اگٹھے آ جائیں تو پھر ہم سکون کو کیا پڑھیں گے لیمانی کسرہ پڑھیں گے کیا پڑھیں گے کسرہ پڑھیں گے یہ کسی بھی لازلی لیمانی کی جگہ کوئی اور بھی اصلہ ہوتا جس کے آخر میں سکون ہوتا اور پھر علف لام آ جاتا تو ہم اس سکون کو کسرہ پڑھتے ہیں اب چوتھا پانٹ پڑھیں نور اگر من کے بعد والے اسم پر علف لام داخل ہو تو من کو مانی پڑھا جائے گا مانی پڑھا جائے گا مانی پڑھا جائے گا مانی پڑھا جائے گا داون یہ بہت چھوٹا ہے سکون جائے گا تتناول دوام کہ مانی پڑھا جائے گا مانی پڑھا جائے گا باب الشایو چائے الکہوتو کافی الزونو قان الیادو حات الوزون الائیدو حات الوجو الیدو حات الوجو چہرہ البتنو پیٹ السانو زبان اللسانو زبان سریع تیز المشرک البکر گئے المل آکات چمچا اللومو ما علمو ما سر یہ کیا ہے السلاجت السلاجت سوپریج ریفو جیتر المغربو مغرب النفو ناپا نااناک القدرو ماندی الائینو آنک الرجلو پیر الرجلو الرجلو پیر السدو سینہ السنو دان السنو سنو سنو دان اسدو سینہ السانو دان اس سنو اس میں لام سانو دان اس سنو اس سنو دان اس شفت ہونٹ النافیز کھڑکی روشن دان اس کو میں دو پڑھوں یا ڈیٹ آپ پڑھ لیں گی آز ابنو حامد و حاز بنتو یاسر یہ حامد ہے اور ابنو حامد حامد کا بیٹا ہے یہ حامد کا بیٹا ہے اور وہ یاسر کا بنتو یاسر کی بیٹی ہے بنتو اوکی ابنو حامد جالس ابنو حامد ہم نے پڑھا تھا مدافع نہیں ہمیشہ مجرور ہوتا ہے ابنو حامد اوکی ابنو حامد جالس و ابنو یاسر واقف و بنتو ابنو حامد جالس سن خبر نفو دیت و بنتو یاسر واقف واقفة سر اس کا مننگ کیا ہوگا حامد کا بیٹا بیٹا ہوا ہے اور یاسر کی بیٹی کھڑی ہوئی ہے منحازہ منحازہی منحازہی وہ کون ہے یہ کون ہے یہ کون ہے آزہی اخت المہندیسی یہ انجینئر ہے یہ انجینئر کی بہن ہے اخت بہن اخت بہن یہ انجینئر کی بہن ہے یہ ایزن مہندیسہ تن آہی ایزن مہندیسہ کیا یہ بھی انجینئر ہے لا نہیں یہ تبیبت یہ ڈاکٹر ہے نہیں یہ ڈاکٹر ہے سیارت منحازہ کیا یہ کار ہے یہ کس کی گاڑی ہے منحازہی یہ کس کی گاڑی ہے آزہ سیارت المدیر یہ یہ گاڑی یہ ہیڈ ماسٹر کی گاڑی ہے مدیر کی ہے یہ ہیڈ ماسٹر کی گاڑی ہے مدیرن سر ہیڈ ماسٹر ہوتی ہے جی ماہازہ یہ کیا ہے ماہازی ماہازی ہی اچھا یہ جو خواتین کی استعمال کی چیزیں وہ ہازی ہی ہوں گی یہ مونس لفظ ہے کیونکہ اس کے آخر میں تعمل بوتا ہے اس لیے مونس ہے آزہ مکواتن یہ استعمال آزہی مکواتن یہ استعمال یہ استعمال ہے لی منحازہ لی منحازہی لی منحازہی سر اس کا مین کیا ہوگا ہے یہ کیا ہے یہ کس کی ہے یہ کس کی ہے ہازی ہی ہازی ہی لی خالدہ خالدین یہ خالدہ کی ہے یہ خالد کی ہے یہ خالد کی ہے آزہی ہی لی منحازہی کیا یہ کیا یہ آزہ درجہ یہ امار کی سائیکل ہے یہ نہیں ہے اور انس کی سائیکل پرانی ہے کیا یہ علی کی گڑی ہے سوال نہیں ہے بتا رہا ہے یہ علی کی گڑی ہے یہ جمیلہ جدا یہ بہت خوبصورت ہے یہ چمچ ہے اور یہ دیکچی ہے ہانڈی ہے چمچ ہانڈی میں ہے حاضی بکرات الفلاح حاضی بکرات الفلاح حاضی بکرات الفلاح یہ فارمر کی گائے ہیں یہ فارمر کی گائے ہیں حاضی بکرات الفلاح یہ ناک ہے اور وہ مو یہ مو ہے نیکس ٹوڈنٹ انس جی اسلام علیکم سار سار میں نے ابھی جوان کیا مجھے نہیں سمجھ اوکی ریکارڈنگ پھر آپ دیکھ رہے ہیں آپ پرسلی کلاسز کی ٹھیک ہے ٹھیک 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 میں سکرا یہ کان ہے اور وہ آنکھ اور یہ آنکھ ہے اور یہ آنکھ ہے یہ ہاتھ ہے اور وہ پنڈلی یہ ٹانگ ہے یا پیر ہے امارین مسجدیں اکرا وقت پڑھیں اور لکھیں پڑھیں جو مو اور یہ سکول ہے اور یہ سکول ہے من حاضی من حاضی من حاضی وہ کیا ہے یہ کون ہے یہ کون ہے من کون من حاضی یہ کون ہے حاضی اختن عباس حاضی ہی اختو عباس اختو کا سر اختو کے تم بہن کو یہ عباس کی بہن ہے اختن یہ عباس کی بہن ہے حاضی دیکن وحاضی وحاضی ہی وحاضی ہی یہ مرگا ہے اور وہ اور یہ مرگی ہے اور یہ مرگی ہے نیو لفظہ نا سر دا جاتی حاضی ابن المدیر وحاضی بنت المدیر علیف سے پہلے کوئی لغوز آئے تو علیف سے پہلے کوئی لغوز آئے تو علیف نہیں پڑھنی عازب نل مدیری عازب عازب نل مدیر عازب نل مدیری عازب نل مدیری وحاضی بنت المدریف وحاضی ہی وحاضی ہی بنت المدریس عازا امو عازی ہی امو وحاضی ہی بنت المدریس امو یاسرین مدافر الدمہ اور مدافر نہیں مجرور اگران ازا بابن یا فیر ازا امو ازی امو یاسرین یاسرین رنسر ازی امو یاسرین اینا قدر اللہ میں قدر اللہ میں اینا قدر اللہ میں ازا بابن یا حاضی ازا بابن و حاضی نافذہ یا فیس لاجہ تھی فیس لاجہ فیس لاجہ یہ ریپریجیٹر ہے نہیں اس نے پوچھا اینا قدر اللہ جو گوش کی آنڈی ہے وہ کہا ہے ہی یا فیس لاجہ وہ فریج میں ہے اوکی جو مذکر چیزیں ہیں ان کے لئے آپ نے سوال پوچھنا ہے ما حاضی ہی پھر جواب بھی دینے اس کیلئے کیا سوال ہوگا ما حاضی بیتن پہلے آپ نے سوال پوچھنا ہے ما حاضی پھر جواب دینے ہے حاضی بیت ٹھیک ہے ما حاضی حاضی بیت ما حاضی ہی کتاب کے لئے بھی حاضی بلکل کیونکہ کتاب مذکر ہے عربی میں اوکی ما حاضی ہی ما حاضی مسجد کے لئے بھی جس لفظ کی آگے بتا مبوتت نہیں ہوتی وہ مذکر ہوتا ہے عربی میں ٹھیک ہے اوکی ما حاضی حاضی مسجد حاضی مسجد ما حاضی حاضی بابن صحیح ما حاضی ہی حاضی اس کی عربی کیا تھی چمچ کی حاضی ہی مل آقا حاضی من آقا ما حاضی ہی ما حاضی حاضی کلم مل آقا حاضی ہی حاضی 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 ہی ید حاضی ہی مل آقا حاضی ہی مل آقا حاضی ہی مکوہ حاضی ہی مل آقا ما حاضی مل آقا ماں آزا ماں آزا آزا مفتاحن ماں آزا آزا کمیزن آزا 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 یا ماں آزا ماں آزی ماں آزی آزا آزی آزی دراجہ آزی دراجہ آگے آزا 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 یہ موو ہے اوکی ماں آزا ماں آزی ہی آزا آزی ہی کدر آزی ہی کدر کدر کافدار را کدر آزی ہی کدر آزی ماں آزی ماں آزی آزی سریع موہ یا پیر چیرہ آزی وجھن آزی وجھن آزی 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 کورسی ہی میمی میمی لیکن آزی نیس ہو객 آزی 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 ماں آزی ماں آزی سریع موناس شاہ کتا سمتابر بوتا ہے آزی ساعت آزی ساعت ماں آزی 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 ریجلون ماں آزی آزی لاجتن ماں آزی آزی ساعت ماں آیا گا نسل ماں آزی ماں آزی آزی سیارت آزی نجمن آزی نجمن ماں آزی ماں آزی 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 چیزوں کے لیے اور ماہاز ہی مونس چیزوں کے لیے جس لفظ کے آخر میں تامر بوتا ہوتی ہے وہ مونس ہوتی ہے اور جس کے آخر میں تامر بوتا نہیں ہوتی وہ عمومت مذکر ہوتی ہے جسم کے وہ آزاد جو ہمارے پاس ایک ہیں وہ مذکر ہیں اور جسم کے وہ آزاد جو ایک سے زیادہ ہیں وہ مونس ہیں مہازہ یہ کیا ہے مہازہ یہ کیا ہے مطلب سے میں مہازہ مذکر کے لیے مہازہ ہی مونس کے لیے سر ایک میرا حدیث کے بارے میں ایک سوال تھا اگر آپ یہاں پر بتا رہی ہے جی کچھ ہے سر جیسے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنے دفعہ درو دفعہ کر لیا تو ہم آپ کو دیتے ہیں اتنا میں نے آپ کو دیا آپ کو دیا کیا یہ حدیث سے ثابت ہے میں نے ابھی تک ایسی کی حدیث نہیں بڑھی